اوکی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے ہومیوسٹیس ہومیوسٹیس یہ جو ایک سائنٹس تھا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا کلاڈے برناڈ سی ایل ایو ڈی ای کلاڈے برناڈ ایک سائنٹس تھا اس نے ایٹین سکسٹی فائف میں ایک بات کہی اس لئے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ کورس میں نہیں ہے پر یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا جائے کہ یہ ہومیوسٹیس اصل میں ہوتا کیا ہے تو ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا کلاڈے برناڈ ایٹین سکسٹی فائف میں اس نے ایک بات کہی وہ بات بڑی مزیدار تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی اینیمل ہی کیوں نہ ہو کوئی بھی اینیمل ہی کیوں نہ ہو ہیمن بینگز ہو کوئی برڈ ہو فیشز ہو کوئی اور اینیمل ہو کوئی بھی اینیمل ہی کیوں نہ ہو وہ دو قسم کے انوارمنٹ کو فیس کرتا ہے ایک کو اس نے کہا ایکسٹرنل انوارمنٹ جبکہ دوسرے کو اس نے کہا انٹرنل انوارمنٹ اس بات کو میں پھر سے ریپیٹ کر لیتا ہوں یعنی ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا 1865 میں اس نے ایک بات کہی وہ بات یہ تھی کہ کوئی بھی انیمل ہو وہ دو قسم کے انوارمنٹس کو فیس کرتا ہے اور میں اسے ایک کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں ایکسرنل انوارمنٹ جبکہ دوسرے کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں انٹرنل انوارمنٹ چونکہ آپ کا جو سیکنڈ ڈیئر بائو ہے وہ سارا کا سارا ہیومین بینگز ریلیٹڈ ہے اس لیے ہم اور آپ لوگ اس کو بھی ہیومین بینگز کے لحاظ سے ہی ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکس کریں گے تو اگر آپ لوگ اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں ہیومین بینگز اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں ہم بھی دو قسم کے انوارمنٹ کو فیس کرتے ہیں ایک ایکسرنل انوارمنٹ جس کے اندر ہم اور آپ لوگ رہ رہے ہیں جو ہمارے باہر ہیں اور جو ہمارا باہر ہے اس کو ہم اور آپ لوگ سادہ انگریزی میں ہم اور آپ لوگ اس کو سراؤنڈنگ کہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو ٹونہ ٹیکنیکل کرنا چاہے تو میڈیکل سائنس میں ہم پھر اس کو ایکو سسٹم کہتے ہیں اس کا مطلب کہ جو ایکسٹرنل انوارمنٹ ہے اس کو ہم اور آپ لوگ ساتھ الفاظ میں ہم اور آپ لوگ اس کو ایکو سسٹم ہی کہتے ہیں اور نو ڈاؤٹ ہم اور آپ لوگ اسے جو مطلب لے رہے ہیں یہی مطلب کلاڈے بارنارڈ نے بھی لیا ہوا تھا جبکہ جو ہمارا انٹرنل انوارمنٹ ہے اگر ہم اور آپ لوگ ہیمن بینز کے باڑی کے اندر دیکھ لیں جو ہمارا انٹرنل انوارمنٹ ہے تو ہمارا انٹرنل انوارمنٹ کے اندر دو چیزیں پریزنٹ ہیں اگر آپ دیکھ لیں اپنے آپ کو بھی ہمارے اندر دو قسم کی چیزیں پریزنٹ ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ سیلز کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم اور آپ لوگ فلویڈز کہتے ہیں اگر آپ لوگ کسی human beings کے باڑی کے اندر بھی دیکھ لیں ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی تیسری چیز present ہوتی نہیں ہے اگر آپ لوگ ویسے اس cells کو تھوڑا حد تک ہم اور آپ لوگ ہم اور آپ لوگ اس کو discuss کر لیں تو جو cells ہوتے ہیں ان کو اگر ہم اور آپ لوگ کسی normal individual کے اندر ہم اور آپ لوگ اس کو count کر لیں تو ایک اندازے کے مطابق کہ جو ایک normal human being ہوتا ہے اس کے اندر 75 trillion cells جو ہے یہ present ہوتے ہیں اور 75 trillion cells یہ کم ایماؤنٹ نہیں ہے یہ بہت زیادہ ایماؤنٹ ہے 75 trillion cells یہ present ہوتے ہیں لیکن اگر ہم اور آپ لوگ ان cells کو دیکھ لیں یہ سارے کیسارے ایک جیسے نہیں ہوتے کسی کو ہم نیفران کہتے ہیں کسی کو ہم نیوران کہتے ہیں کسی کو ربی سی کہتے ہیں کسی کو و بی سی کہتے ہیں کسی کو آسٹیو سائٹ کہتے ہیں کسی کو کانڈرو سائٹ کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے cells ہمارے باڈی کے اندر یہ present ہوتے ہیں تو اگر ہم اور آپ لوگ سیلز کو ٹائپس کے لحاظ سے دیکھ لیں میں ہرگیس نمبر کے حساب سے نہیں کہہ رہا ہوں ٹائپس کے حساب سے دیکھ لیں تو مختلف قسم کے سیلز ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق کہ ایک ہیومن بینگز میں ون ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی ڈیفرنٹ ٹائپس آف سیلز جو ہیں یہ ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اس کا مطلب کہ اگر ہم اور آپ لوگ ہر ایک ٹائپ کو دیکھ لیں تو اس کے ملین بیلین میں کافیز ہمارے باڈی کے اندر یہ پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ہم اور آپ لوگ سیلز سے توڑا سا نیچے آ جائیں فلویڈز کی طرف یہ بات میں آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کی ہوئی تھی کہ ایک نارمل انڈیویجول جو ہوتا ہے میں ہیومن بینگز کی بات کر رہا ہوں اس سے اگر آپ لوگ ٹوٹل فلویڈ نکال دیں ٹوٹل فلویڈ سے میرا مطلب یہ ہے جتنا بھی ہیومن بینگز کے باڈی کے اندر یہ فلویڈ پریزنٹ ہوتا ہے بلڈ ہے آئیس کے اندر فلویڈ ہے نروس سسٹم کے اندر سیریبرو سپائنل فلویڈ ہے ڈائی جسٹیو فلویڈ ہے اور بھی فلویڈ جو کہ ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ ان فلویڈز کو ایسے نکال دیں اور کہیں اگر آپ لوگ اس کی مائرمن کر لیں تو تقریباً یہ فیفٹین لیٹر ہوتا ہے اس فیفٹین لیٹر کا تیسرا حصہ تیسرا حصہ سے میرا مطلب یہ ہے ترڈ پارٹ ترڈ پارٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہیں آپ لوگ اس کو تری کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر یہ فائف لیٹر بن جاتا ہے اور یاد رکھ لیں کہ یہ فائف لیٹر بلڈ جو ہے یہ ہمارے باڈی کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نارمل انڈیویڈیویڈ میں ایک نارمل ہیمن بین میں جو بلڈ ہوتا ہے وہ تقریباً فائف لیٹر ہی پریزنٹ ہوتا ہے کلاڈے برنارڈ نے جس طرح کہ ہم اور آپ لوگوں نے اس کو ڈسکرائب کیا ایسے ہی اس نے بھی اس کو ڈسکرائب کیا ہوا تھا ایسے ہی اس نے اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو کہا ہوا تھا کہ بلکل یہ ایسے ہی ہوتا ہے اب کلاڈے برنارڈ نے کیا کہا اب اس کی بات کو سن لیں اس نے کہا کہ ہر ایک اینیمل دو قسم کے انوارمنٹ کو فیز کرتا ہے ایک ایک ایکٹرنل انوارمنٹ ہے دوسرا انٹرنل انوارمنٹ ہے جو ایکٹرنل انوارمنٹ ہے اس کو بھی ہم اور آپ لوگوں نے بتا دیا کہ اس سے مطلب ایکو سسٹم ہے انٹرنل انوارمنٹ کو بھی ہم اور آپ لوگوں نے ڈسکرائب کر لیا کہ وہاں پہ سیلز اور فلویڈز ہوتا ہے سیل کی ہسٹری بھی بتا دی فلویڈز کی ہسٹری بھی بتا دی تو کلاڈے برناڈ نے پھر مزید کہا کہ ہر ایک اینیمل جو ہوتا ہے شابہ سے اس کے اندر یہ سارا کچھ پریزنٹ ہوتا ہے لیکن ہر ایک اینیمل یعنی ہیومن بینگ اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ جو فائیف لیٹر بلڈ جو پریزنٹ ہوتا ہے آخر میں آ کر ہم اور آپ لوگ آ جائے جہاں پہ میں اس کو ریڈ مارکر سے میں اس کو مارکر رہا ہوں کہ جو فائیف لیٹر بلڈ ہوتا ہے یہ ہر ایک اینیمل کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر جو فائیف لیٹر بلڈ ہے وہ فائیف لیٹر ہی ہو اس کا پیچ کتنا ہونا چاہیے کل ہم اور آپ نے گونے ڈسکرائب کیا ہوتا ہے 7.4 وہ اتنا ہی ہو اس کے اندر کتنا پلازما میں کتنا واتر ہونا چاہیے کتنے سالس ہونے چاہیے کتنا شگر ہونا چاہیے کتنے ربیسیز ہونے چاہیے کتنے ربیسیز ہونے چاہیے کتنے اس کے اندر ہارمونز ہونے چاہیے کتنے اس کے اندر واتر ہونا چاہیے ہر ایک چیز کی جو ایماؤنٹ ہے بلڈ کے اندر وہ ہر ایک چیز کانسٹنٹ ہو مینٹین ہو اس میں کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو یہ کلاڑے بارناٹ نے یہ بات کہی ہوئی تھی کہ یہ ہر ایک اینیمل کی یعنی ہر ایک ہیومن بین کی یہ کوشش ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے یہ ڈیزائر ہوتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو فائیف لٹر بلڈ ہے اس کے اندر مینٹین ہو یہ کانسٹنٹ ہو امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کلاڑے بارناٹ نے اصل میں بات کیا کہی بات یہ تھی کہ جو ہیمن بینگس ہے اس کے اندر جو فائیف لٹر بلڈ ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے مینٹین ہو کانسٹنٹ ہو ہر لحاظ سے مینٹین یا کانسٹنٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ بلڈ کی کیمیکل کمپوزیشن دیکھ لئے بہت زیادہ کمپلیکٹیڈ ہے بہت زیادہ کمپلیکس ہے تو اس کے اندر جو کچھ ہونا چاہیے وہ ہر لحاظ سے مینٹین ہونا چاہیے کانسٹنٹ ہونا چاہیے ایک اور بندہ میدان میں آ گیا اس کا نام تھا کینن بریٹ فورڈ کینن بریٹ فورڈ نائنٹین ٹوینٹی سکس اس نے اسی ہی کلاڑے بارناٹ کی بات کو پھر سے دوہر آیا وہ بات اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا کہ جو کچھ کلاڑے بارناٹ نے کہا ہوا تھا میں بھی ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک انیمل دو قسم کے انوارمنٹ کو فیس کرتا ہے ایک سننل انوارمنٹ ایک سننل انوارمنٹ سے جو مطلب کلاڑے بارناٹ کا تھا ایکو سسٹم سراؤنڈنگ میرا بھی وہی مطلب ہے انٹر انوارمنٹ سے جو مطلب کلاڑے بارناٹ کا تھا کہ سیلز ہوتے ہیں فلویڈز ہوتے ہیں سیلز سے وانٹی فائف ٹریلین تقریبا ہوتے ہیں وان ہنڈر اینے فیفٹی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتے ہیں تقریبا اور جو فلویڈز ہوتے ہیں ان کی ہسٹری یہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے پھر اس نے کہا کہ جو کلاڑے بارناٹ نے بات کی ہوئی تھی کہ ہر ایک انیمل یعنی ہیمن بینگ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کی یہ آرز ہوتی ہے اس کے یہ ڈیزائر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو فائف لٹر بلڈ ہے وہ مینٹین ہو وہ کانسٹنٹ ہو پھر اس نے اس بات کو تھوڑا ماریفائی کیا تھوڑا اس کو اور الفاظ میں اس کو ڈسکرائب کیا اس نے کہا کہ یہ جو اینیملز ہوتے ہیں شعبہ سے ان کے اندر جو فائف لٹر بلڈ ہوتا ہے اور جو ہیمن بینگ ہیں جو اینیملز ہیں ان کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر یہ فائف لٹر بلڈ پریزنٹ ہو اس کی جو تمنا ہوتی ہے اس کی جو آرزو ہوتی ہے اس کے جو ڈیزائر ہوتا ہے کہ فائف لٹر مینٹین ہی ہو اس نے کہا کہ میں اس ڈیزائر کو میں اس تمنا کو میں اس آرزو کو میں اس خواہش کو میں اس ایبیلٹی کو میں ایک نام دے رہا ہوں اور اس کو میں کہہ رہا ہوں ہومیو سٹیسیز تو یاد رکھ لیں کہ جو ہومیو سٹیسیز کا یہ جو ترم ہے یہ کینن بریٹ فورڈ نے نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں اس کلاڈے بارناٹ کی ایکسپلینیشن کو اس نے ایک ترم دے دیا ہومیو سٹیسیز تب جا کے ہم پھر کہتے ہیں کہ جو ہومیو سٹیسیز ہے یہ ایک خاص قسم کی ایبیلٹی ہے the ability of an organism ability means ایک خواہش ہے ایک کوشش ہے ایک تمنا ہے to maintain or nearly maintain its internal environment constant one is called ہومیو سٹیسیز تو ہومیو سٹیسیز جو ہے یہ سیمپلی ایک ترم ہے جس کو ہم اور آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو ایٹا میں آپ لوگوں نے ایک اختیاط کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایٹا میں کہیں mcqs میں آپ لوگوں کو لفظ internal environment کا آ جائے لیکن اس چپٹر کے لحاظ سے تو عام طور پر جو سٹیسیز ہوتے ہیں وہ internal environment سے مطلب وہ انگریزی والا مطلب لیتے ہیں کہ internal environment simply means کہ کوئی اندر ہمارے اندر کوئی ماحول پریزنٹ ہے نہ 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 internal environment simply means 5 لیٹر بلڈ اس کا مطلب کہ وہ 5 لیٹر بلڈ کی بات کر رہا ہے تو mcqs میں آپ لوگوں نے یہ اختیاط کرنا ہے کہ کسی جگہ پہ اگر اس نے internal environment کا لفظ لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہمیشہ کے لیے 5 لیٹر بلڈ ہی ہوگا تب جا کے تو homeostasis کی جب ہم definition بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں the ability of an organism to maintain or nearly maintain its internal environment constant internal environment means 5 لیٹر بلڈ constant is called homeostasis 1 یہ جو homeostasis ہوتا ہے یہ human beings میں ایک balance فارم میں present ہوتا ہے balance سے میرا مطلب ہے کہ اگر ہر ایک چیز blood کے اندر maintain ہے constant ہے equilibrium ہے کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر اس homeostasis کو ہم اور آپ لوگ کہیں گے balanced homeostasis balanced ہے اور اگر کسی بندے میں individual میں balanced homeostasis ہو تو پھر وہ physiologically active ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے اس میں کسی قسم کے problems نہیں ہوتے وہ healthy ہوتا ہے لیکن اگر کسی human being میں کسی وجہ سے اس internal environment یعنی 5 liter blood کے اندر کچھ مسئلہ آ جائے اس کی viscosity میں مسئلہ آ جائے پانی میں کمی زیادتی آ جائے شگر میں مسئلہ آ جائے سارس میں مسئلہ آ جائے ربی سیس کے نمبر میں مسئلہ آ جائے وی بی سیس کے نمبر میں مسئلہ آ جائے کسی اور جگہ پہ مسئلہ آ جائے تو اس homeostasis کو ہم اور آپ پھر balance نہیں کہتے ہیں اس کو homeostasis تھا جو blood تھا جو کہ 5 liter تھا جو کہ balance تھا اب وہ imbalance ہو گیا ہے اور اگر کہیں homeostasis imbalance ہو جائے تو یاد رکھ لیں اس بندے کے اندر ضرور ضرور کوئی disease ہو جائے گی کوئی disorder ہو جائے گا تب جا کے اگر کسی بندے کے اندر کوئی disease یا disorder ہو جائے imbalance کی وجہ سے تو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ medical interruption ہوتا ہے آپ پھر ڈاکٹر کہا جاتے ہیں اور اگر آپ لوگ normally ڈاکٹر کو دیکھ لیں جب بھی کوئی disease ہو اس کا جو detect کرتے ہیں تو آپ سے کوئی blood کا test کرتے ہیں blood میں check کرتے ہیں کہ اس میں کس جگہ پہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے جہاں پہ یہ مسئلہ آیا ہوا ہے اگر آپ لوگ اس imbalance کو پھر balance کر لیں تو understood بات ہے جو disease disorder ہے وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ لوگ کی جو پوری یہ جو ڈاکٹر ہوتی ہے وہ بھی صرف اور صرف اسی ہی کے پیچھے ہوتی ہے تقریبا کہ کیسے imbalance home کو آپ لوگ balance پہ لیں اگر یہ balance ہو جائے تو understood بات سے وہ disease ہوگی disorder ہوگا اور automatically tick بھی ہو جائے گا اب اگر ہم اور آپ لوگ توڑا سا اس کے introduction کے بعد توڑا سا اگر ہم اور آپ لوگ اس 5 liter blood میں جس home you static form میں ہونا چاہیے کیا کردار ہے ایسے فار اگر میں پوچھو کہ اس home you static کو balance کرنے میں nervous system کا کچھ roll ہے اس میں کوئی ہوتا لیکن کسی کا کم کسی کا زیادہ لیکن اگر کوئی system بھی disturb ہوا مسئلہ ہوا تو اس کی وجہ سے جو blood ہوگا homeostasis ہوگی balancing ہوگی اس میں بھی کچھ حد تک مسئلہ یہ ضرور آئے گا لیکن آپ کے course میں وہ جتنے بھی systems ہے سب کو discuss نہیں کیا گیا ہے صرف اور صرف تین ہی ہے جن کے role کو explain کیا گیا ہے جن کے role کو describe کیا گیا ہے کہ کیسے ان کا role ہوتا ہے یہ homeostasis میں ان میں سے جو پہلا question ہے وہ ہے role of asmo regulation in homeostasis اور اگر آپ لوگ اس chapter میں دیکھ بھی لیں جس کا جو ایک part ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں role of asmo regulation role of asmo regulation in homeostasis جب کہ جو دوسرا اس کا part ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں role of excretion in homeostasis جب کہ جو تیسرا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں role of termo regulation in home you spaces in termo regulation in homeostasis اور اگر آپ لوگ اس chapter کو دیکھ بھی لیں تو ان میں یہ تین main question جو ہے یہ present ہے باقی کے systems کے role کو describe نہیں کیا گیا ہے آگے آپ لوگ جائیں گے ادھر آپ لوگ اس کو describe کریں گے اس کو لوگ explain کریں گے FAC کے لیول پر اتنے زیادہ depth میں آپ کو پتا ہے ہم پھر نہیں جاتے تو ان تین ہی کو course میں describe کیا گیا ہے شرک آپ کو بتا دوں کہ role of asmo regulation in homeostasis ہوتا ہے جبکہ جو regulation ہے it means homeostasis so it simply means کہ کیا ہے human beings میں asmo کیسے یہ homeostasis ہو جاتا ہے بہت زیادہ آسان ہے آپ لوگ اس کو خود ہی یاد کریں گے آسم کنفرمر ہیں آسم regulators ہیں ان چیزوں آپ لوگ خود ہی پھر وہ اگزام پل خود دیکھ بہت آسان ہے کہ temperature وغیرہ کا پھر کیسے رول ہوتا ہے بلڈ میں کہ وہ اس کی homeostasis کر لیں وہاں پہ بھی کچھ اگزامپل سے ان کو آپ لوگ خود دیکھ بہت بہت ہم اور آپ کہتے ہیں role of excretion in homeostasis 1 اس لئے ہم اور آپ جس question کو ابھی شروع کر رہے ہیں وہ ہے role of excretion in homeostasis 1 لیکن جو role of excretion in homeostasis ہے ان کے start میں amonotelic ureotelic uricotelic یہ کچھ الفاظ اس نے استعمال کی ہوئے اگزامپل بھی آپ ضرور اس کو دیکھیں گے کیونکہ بعض دفعہ اگزامپل آتے ہیں کہ ان میں سے کون سوال amonotelic ی ureotelic ی uricotelic ہے لیکن ساتھ آپ لوگ کے ساتھ یہ بات بھی شیئر کر لوں ان کے جو اگزامپل ہیں وہ کچھ دیاغرام میں ہیں کچھ ادھر ساتھ میں دیکھ لیں گے تو ہمارا اور آپ لوگ جو question ہے اس کے بات وہ ہے اصل میں humans excretory system تو جو رول of excretion in homeostasis ہے تو ان کے اندر جو ہمارا ہے humans excretory system ہے اس کے اندر بہت زیادہ technical بات ہیں calculations باتیں ہیں اس کو please آپ صحیح طریقے سمجھ نے کی کوشش کر لیں تو humans excretory system ہے اول بات تو یہ ہے کہ یہ دو الفاظ ہوتے ہیں جس کو عام طور پہ medical science کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ایک excretory excretory excretion اور اس ملتا جلتا لفظ excretion بھی ہے excretion تو medical science میں ہم excretion کے لفظ کو اس ٹائم پہ استعمال کرتے ہیں کہ جب کوئی آرگن ہو ٹیشو ہو سیل ہو کوئی بھی چیز ہو آپ کے باڈی کے اندر کسی چیز کو بنائے کسی چیز کو ریلیس کر لیں لیکن وہ جو چیز ہوتی ہے وہ فطر آپ کی باڈی کے لیے ہارم فل ہوتا ہے تو ہم پھر کہتے کہ جو آرگن ہے جو سیل ہے یہ excretory in nature ہے اگر آپ لوگ کیڈنیز کو دیکھ لیں ہمارے باڈی کے اندر یورین بناتے ہیں یورین ہمارے باڈی کے لیے ہارم فل ہے اگر آپ کے باڈی کے اندر یہ رہ جائے تب جا کہ ہم کہتے ہے کیڈنی آر excretory in nature secretion کا لفظ ہم medical science پہ اس time پہ لگاتے ہیں کہ جب آپ کے باڈی کے اندر کوئی سیل ہو ٹیشو آرگن ہو سسٹم ہو جو بھی چیز ہو وہ باڈی کے لئے نارمل useful ہوتے ہیں تب جا کہ ہم پھر کہتے ہیں glands are secretory in nature تو یاد رکھیں ہمارا اور آپ کا topic ہے وہ human excretory system ہے یعنی وہ harmful substances کو ہم اور آپ describe کریں گے پہلا point اس کے اندر وہ یہ ہے کہ human excretory system کے اندر کتنے components ہوتے ہیں کتنے parts ہوتے ہیں یہ four ہی ہوتے ہیں ان میں سے ایک کو ہم اور آپ لوگ kidneys کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو ہم اور آپ لوگ urinary bladder کہتے ہیں اور اس کو میں عام طور پہ u b سے اس کو abbreviate کرتا ہوں جبکہ جو چوتا ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ پوچھا گیا کہ humans کے system کے اندر کتنے components ہوتے ہیں kidneys ہیں urinary ڈیو 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 میرا عام طور پہ طریق ایکار یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کڈنی کو شروع کر لیں گے تو کڈنی کو ہم اور آپ لوگ کریں گے انہی کے اندر کچھ کلکولیشن سر ٹیکنیکل بات ہیں یعنی کی پوری سٹوری ہم اور آپ لوگ ختم کریں گے پھر اس کے بعد ہم اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ میل اور فیمیل کے سسٹم میں کچھ فرق ہے اور وہ جو فرق ہے وہ ایک دو ہی ہے بہت زیادہ ایمپارٹن ہے اس سال کے لیے بھی کہ اس میں کون سا فرق ہے تو ہم اور آپ لوگ اس کو بھی ڈسکس کریں گے اب جس چیز کو میں شروع کر رہا ہوں وہ کڈنیز ہوتے ہیں کڈنیز ہوتے 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 جو پہلا پارٹ ہے کڈنیز جو ہوتے ہر ایک سیلوم کو ڈائیافرام کے دو پارٹ میں سپلٹ کیا گیا ہے ایک اوپر والا پورشن ہوا یعنی ڈائیافرام بلکل درمیان میں ہے تو ڈائیافرام سے ایک اوپر والی کیویٹی ہوئی ایک نیچے والی جو اوپر والی ہے اس کو ہمارا کہتے ہیں تو ریسک کیویٹی یا چیسٹ کیویٹی یا پلیورل کیویٹی ہم اس کو کہتے ہیں لیکن جو ڈائیافرام کے نیچے ہوتا ہے اس کو ہم عام طور پہ ابڈامینل کیویٹی ہم اس کو کہتے ہیں اس سے پہلا والا چپٹر ریسپائیرشن جب ہم اور آپ لوگوں نے پڑھا تو وہاں پہ جو بیسک آرگنز تھے وہ لنگز تھے تو لنگز ہم کے باری میں کہاں پہ 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 ہوتے ہیں کہیں اگر پوچھا بھی گیا تو وہ توریسک کیویٹی ہوتی ہے وہ چیسٹ کیویٹی ہوتی ہے وہ پلیورل کیویٹی ہوتی ہے وہ ادھر پہ 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 ہوتے ہیں لیکن جو ہم پہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے بات دفعہ ایٹم ایم سی کیویٹی پوچھا جاتا ہے ان میں سے کون سا آرگن ہے جو توریسک کیویٹی کے اندر پریزن ہے تو جو اب ڈامین ہوتا ہے شابہ سے اب ڈامین میں بھی اگر آپ دیکھ لیں یہ ہمارا وینٹرل سائیڈ ہے یہ ہمارا ڈارسل سائیڈ ہے اور یہ ہمارے لیٹرل سائیڈ ہیں تو جو کڈنیز ہوتے ہیں یہ وینٹرل سائیڈ پہ نہیں ہوتے یہ لیٹرل سائیڈ سائیڈ پہ نہیں ہوتے یہ اصل میں ڈارسل سائیڈ پہ ہوتے ہیں پیچھے کی طرف پریزنٹ ہوتے ہیں تب جا کے اگر آپ لوگ دیکھ لیں جب بھی کسی بندے کے کیڈنی کے اندر پین شروع ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ بیک سائیڈ پہ شروع ہوتا ہے تو ڈاکٹروں کو پتہ بھی ایسے ہی چلتا ہے کہ جب وہ پیشنٹ سے پوچھتا ہے کہ پین کہاں پہ ہو رہا ہے تو اگر وہ پیچھے کی طرف ہاتھ رکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پین ہے وہ اس کی کیڈنی کے اندر ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں یا بچے ہوتے ہیں جو ہاتھ ادھر پہ رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو پین ہے وہ کیڈنی کے اندر ہے تو پھر یہ بلکل ہی غلط بات ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پین ہے وہ ہرگز آپ کو ابدامینل کیویٹی کے اندر فیل نہیں ہوگا یہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں جو بتا رہا ہوں جو کہ ڈارسل سائیڈ پہ یہ پریزنٹ ہوتے ہیں ہوتے یہ دو ہیں اگر دو ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کے لیے میڈیکل سائیڈ میں جو لفر استعمال کرتے ہیں وہ پیئر کا لگاتے ہیں اس کا مطلب کہ دو کیڈنیز ہوتے ہیں اے پیئر ہوتے ہیں تو ہم اور آپ لوگوں نے فیلحال کونسی باتیں سیکھی کہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں وہ ابدامینل کیویٹی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں ڈارسل سائیڈ پہ پریزنٹ ہوتے ہیں اے پیئر ہوتے ہیں میری بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے ان کے علاوہ یہ ہے کہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں جب یہ بیک سائیڈ پہ بھی پریزنٹ ہوتے ہیں تو ادھر پہ ہمارا ورٹیبرل کالم ہے ورٹیبرل کالم ہم اور آپ لوگ پڑھیں گے کہ وہاں پہ 33 ورٹیبری ہوتے ہیں ان 33 ورٹیبری کو لوگوں نے مختلف فنکشنز کے بیسز پہ ان کو کلاسیفائی کیے ہوئے ہیں ہم پڑھیں گے اس چیز کو جو پہلا ہے وہ سرویکل ہے پھر توریسک ہے پھر اس کے بعد لنبر ہے پھر سیکرم ہے پھر کوکزیکس ہے جو سرویکل ہے اس میں سیوان وہ ورٹیبری ہے جو توریسک ہے ان میں ٹویلوف ہے جو لنبر ہے ان میں فائیف ہے ایسے ہم جائیں گے ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو جو ہیمن بینگز ہے ان میں جو کیڈنیز ہوتے ہیں وہ ورٹیبرل کالم کے ساتھ ہی اٹیج ہوتے ہیں لیکن ورٹیبرل کالم عام طور پر اس کی پوزیشن کہاں پہ ہوتی ہے جو توریسک ہے تو توریسک میں تو ٹویلوف ورٹیبری ہے نا تو جو لاسٹ توریسک ہے یعنی جو ٹویلوف والی ہے اس کے بعد تو لنبر شروع ہوگا لنبر میں تو پھر پانچ ورٹیبری ہے تو لنبر کے جو پہلے چار ورٹیبری ہے یعنی ون ٹو تری اور جو توریسک ہے اس کا بالکل جو لاسٹ ہے وہ ٹویلوفت ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ توریسک لاسٹ ٹویلوفت اور لنبر کے پہلے تین ون ٹو تری ہوتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ڈاکٹر لوگ فار اگزامپل کیڈنیز وغیرہ میں سرجنیز وغیرہ یہاں پہ کرتے ہیں یا کچھ اور کام کرتے ہیں تو ان کو پھر کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ ادھر پہ وہ کیڈنی پریزنٹ ہے تو یہ عام طور پہ ادھر پہ جو ورٹیبرل کالم ہوتا ہے وہاں پہ یہ ورٹیبری کو کاؤنٹ کرتے ہیں جب لاستور ایسی کا جائے تو وہاں پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں جب پہلے تین لمبر والا تیسرا والا جائے وہاں پہ ایک نشان لگا لیتے ہیں پھر ایسے کٹ لگا لیتے ہیں اگزیکٹلی ادھر ہی یہ کیڈنیز جو ہے یہ پھر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں عام طور پہ اس کا جو کلر ہوتا ہے یہ ڈارک ریڈ ہوتا ہے اور ڈارک ریڈ میرے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت کلر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ جو کیڈنیس ہوتے ہیں چونکہ یہ دو ہیں تو ایک لیفٹ سائیڈ پہ ہے ایک رائٹ سائیڈ پہ ہے تب جا کے ہم عام طور پہ اس کو باقینا طور پہ منشن بھی کرتے ہیں کہ ایک لیفٹ ہے اور دوسری جو ہے وہ رائٹ پہ پریزن ہے لیکن چونکہ رائٹ سائیڈ پہ ہمارا جو مین آرگن پریزن ہے وہ لیور ہے اور لیور کے اندر جو لوبز ہیں وہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تری ہے تو جو تین لوبز ہوتے ہیں ان میں سے ایک بڑا لوب بھی ہے میجر لوب ہے تو وہ جو میجر لوب ہے وہ رائٹ کڈنی کے اوپر آیا ہوا ہے تو اس لیور کے میجر لوب کی وجہ سے وہ جو رائٹ کڈنی ہے نا وہ تھوڑی سی نیچے ہے جو لیفٹ والی ہے نا وہ تھوڑی سی اوپر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لیفٹ والی تھوڑی اوپر ہے رائٹ والی توڑی نیچے ہے تو پھر یہ سیمیٹریکل نہیں ہوا ایک لائن میں نہیں ہوا تب جا کے آپ کے بکنے بڑا خوبصورت لفر اس کے لئے استعمال کیا ہوا ہے کہ یہ ایسیمیٹریکل ان پوزیشن ہوتے ہیں سیمیٹریکل نہیں ہوتے ایسیمیٹریکل ہوتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں ایسیمیٹریکل میں جو رائٹ والی ہے وہ نیچے ہے اور کیوں نیچے ہے کیونکہ اس کے اوپر لیور آیا ہوا ہے پر پورا لیور بھی نہیں ہے اس کا ایک بڑا لوب اس کے اوپر آیا ہوا ہے اس کے بالکل اپوزیٹ پہلے چپٹر میں لنگز ہیں لنگز بھی ہمارے باڈی کے اندر دو پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن چونکہ جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں پہ ہمارا جو مین آرگن پریزنٹ ہے وہ ہارٹ ہے تو ہارٹ لیور لنگز کے اوپر آیا ہوا ہے لیفٹ لنگز کے اوپر آیا ہوا ہے جس کے وجہ سے جو لیفٹ لنگز ہے وہ نیچے ہے جو رائٹ والی لنگز ہے وہ اوپر ہے تو لنگز بھی ایسیمیٹریکل کیڈنیز بھی ایسیمیٹریکل فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو لیفٹ لنگ ہے وہ نیچے ہے جو رائٹ والی لنگ ہے وہ اوپر ہے لیفٹ والی کیوں نیچے ہے کیونکہ اس کے اوپر ہارٹ آیا ہوا ہے اس کا مطلب کہ یہ بھی ایسیمیٹریکل ان پوزیشن ہے لیکن جو کیڈنیز ہیں وہ بھی دو ہیں لیفٹ آو رائٹ ہے لیکن جو رائٹ سائیڈ پہ مین آرگن ہے وہ لیور ہے لیور کا لو بھی اس کے اوپر آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو رائٹ کڈنی ہے وہ پھر نیچے ہے لوور ہے جبکہ جو لیفٹ والی ہے یہ پھر اپر ہے تو یہ بھی asymmetrical in position ہوتے ہیں تو ان پوائنٹس پر آپ لوگوں نے کنفیز نہیں ہونا ہے یہ پھر آپ لوگوں کو پتہ ہونا شاہیے عام طور پر جو دونوں لنگز ہوتے ہیں اس میں جو لیفٹ ہے وہ تھوڑا نیچے ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن لیفٹ صرف نیچے نہیں ہے اس کا ویڈ بھی وزن بھی تھوڑا کم ہوتا ہے سائد بھی تھوڑا کم ہے اور ادھر پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ جو لیفٹ ہے شابہ سے ایسے تو نہیں لکھا ہوا ہے لیکن وہ ہمیں پتہ ہے کہ 44% ہے کیونکہ وہاں پہ رائٹ والی ڈسکرائب کی گئی ہے کہ وہ 56% ہے اس کا مطلب کہ اگر 56 رائٹ والا ہوا تو 44 جو ہے نا یہ پھر لیفٹ والا ہوا لیکن جو کیڈنیس ہوتے ہیں ان میں بک میں نہیں ہے لیکن جنرلی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو رائٹ والے ہیں وہ نیچے ہیں اور صرف نیچے نہیں ہے لوگر نہیں ہے اس کا ویڈ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق کہ یہ لیفٹ کے مقابلے میں جو رائٹ والی ہے 5 گرام کا فرق ہوتا ہے یعنی 5 گرام وزن میں فرق ہوتا ہے یہ جو ایک کیڈنی ہے اس کا جو ویڈ ہوتا ہے وہ 150 گرام ہوتا ہے اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لیفٹ ہے یا رائٹ ہے لیکن ہم اور آپ لوگ اتنا پھر ڈیپ میں نہیں جائیں گے تو پھر دونوں کیڈنی کا ویڈ کتنا ہو جائے گا 150 گرام ملٹیپلائیڈ بائی 2 تو پھر 300 گرام ہو جائے گا اور 300 گرام میرے خیال میں کافی وزن ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو ترازوں میں ڈال دیں کیونکہ ایک کیلو گرام میں ہزار گرام ہوتے ہیں پائنسو گرام کا مطلب آدھا کیجی تو دو سو پچاس گرام مینز ایک پو تو یہ ایک پو سے توڑا زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ کہیں گوشت کو میر کر لیں کہ ایک پو سے توڑا زیادہ گوشت کتنا بنتا ہے تو کہیں اگر آپ لوگ اس کو دیکھ لیں اس کی ٹک ٹاک ویٹ ہوتا ہے یہ کم ہوتے نہیں ہیں یہ جو کیڈنیس ہوتے ہیں جو بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو کیڈنیس ہوتے ہیں جو دو ہوتے ہیں اپیر ہوتے ہیں ڈارک ریڈیس کا قدر ہوتا ہے اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ بین کی طرح ہوتا ہے بی ای این بین لوبیا کو ہم کہتے ہیں لوبیا کے سائز کے نہیں شیپ بین کی طرح ہوتا ہے یہ بین شیپ ہوتے ہیں بین کے سائز کے نہیں ہوتے ہیں لیکن کہیں اگر آپ لوگ بین کو دیکھ لیں لوبیا کو دیکھ لیں اور ہم اور آپ لوگ اس کو بورٹ کے اوپر بنا دیں تو پھر اس کا جو شیپ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے بن جاتا ہے یعنی ایسے اس کا شیب جو ہے نا یہ پھر پریزنٹ ہوتا ہے سو دے آر ایکچولی بین شیب لوبیا کے شیب کے ہوتے ہیں بار بر بتا رہا ہوں لوبیا کے سائز کے نہیں ہوتے شیب کچھ ایسے ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کیڈنی کو دیکھ لیں اس میں جو بین شیب ہوتا ہے اس کا جو ایک سائیڈ ہوتا ہے وہ تھوڑا کنویکس ہوتا ہے جبکہ اس کا جو دوسرا سائیڈ ہوتا ہے وہ کنکیو ہوتا ہے آپ کے بک نے کنویکس ہوتا کو کوئی خاص نام تو نہیں دیا ہوا ہے لیکن جو کنکیو سائیڈ ہے اس کو اس نے ایک ٹیکنیکل نام بھی دیا ہوا ہے اور جو ٹیکنیکل نام ہے جس کو ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں شابہ سے تو اس کو اس نے کہا ہوا ہے کہ یہ شاہ سے ہائیلم ہائیل آئی ایو ایو ایم ہائیلم یا بعض دفعہ ہم اس کو ہائیلس بھی کہتے ہیں تو ہائیلم یا ہائیلس ہے کیا یہ کوئی اور جگہ یہ کوئی اور چیز نہیں ہے یہ اس کنکیو کے لیے ہم یہ ٹیکنیکل لفظ جو ہے نا یہ ہم اس کے لیے لگا لیتے ہیں لیکن یاد رکھ لیں کہ کنویکس آئیڈ کیلئے کوئی ٹیکنیکل نام ہے نہیں یہ جو کنویکس آئیڈ ہوتا ہے یہاں پہ کوئی خاص چیز پریزنٹ نہیں ہوتی لیکن جو کنکیو سائیڈ ہوتا ہے وہاں پہ چار چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں ان چار میں سے دو ایسی ہیں جو انٹری کرتے ہیں دو ایسے ہوتے ہیں جو ایکزٹ کرتے ہیں ان میں سے جو ایک اس کے اندر انٹری کرتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ نروف کہتے ہیں جبکہ دوسرا جو اس کے اندر انٹری کرتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ آرٹری کہتے ہیں یہ ایک آرٹری ہوتی ہے آرٹریول ہوتا ہے جو کہ اس کے اندر یہ پریزنٹ ہوتا ہے جبکہ دو چیزیں جو اس سے نکلتی ہیں ان میں سے ایک جو ہوتا ہے وہ وین ہوتا ہے جو اس سے نکل جاتا ہے جبکہ جو دوسری چیز اس سے نکلتی ہے اس کو ہم عام طور پر یوریٹر کہتے ہیں اس کا مطلب کہ جو کنکیو سائٹ ہے ہائیلم ہے ہائیلس ہے وہ صرف اس وجہ سے ایمپارٹن نہیں ہے کہ یہاں پہ کنکیویٹی پریزنٹ ہے ڈپریشن پریزنٹ ہے نوچ پریزنٹ ہے بلکہ یہ اس لحاظ سے بھی ایمپارٹنٹ ہے کہ دو چیزیں اس کے اندر انٹری کر رہی ہیں دو چیزیں اس کے اندر ایگزٹ کر رہی ہیں اس کو ہمارا پوڈ ڈسکس کریں گے کہ آصل میں یہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر کہیں آپ لوگ کڈنی کو دیکھ لیں تو اس کے اس کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے اور میں ان فیٹس کو عام طور پر ایسے بنا لیتا ہوں اور اس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں فیٹی ماس یعنی فیٹس کا ایک ماس جو ہے اس کیڈنی کے اوپر پریزنٹ ہوتا ہے ہیمن میں کچھ آرگنز ایسے ہوتے ہیں جس کے اوپر فیٹس کی ڈی پوزیشن ہوتی ہے اور نو ڈاؤٹ یہ پھر خطرناک بھی ہوتے ہیں فیٹس یعنی سے ہارٹس ہارٹ کے اوپر بھی یہ فیٹس وغیرہ ڈیپازٹ ہوتے ہیں لیور کے اوپر بھی یہ فیٹس وغیرہ ڈیپازٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے کیڈنی کے اوپر بھی یہ فیٹس وغیرہ ڈیپازٹ ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ فیٹس یوں نو لیور کے اوپر ہو تو بھی مسئلے کریٹ کرتے ہیں ہارٹ کے اوپر ہو تو بھی مسئلے کریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے کیڈنیز کے اوپر ہو تو بھی مسئلے کریٹ کرتے ہیں لیکن کیڈنیز کے پر نیچرلی بھی یہ فیٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور ان فیٹس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انہوں نے ان کیڈمیز کو آپ کے باڈی کا جو ڈارسل سائیڈ ہوتا ہے پیچھے سائیڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ ایسے اٹیج کیا ہوا ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ باقی آرگنز دیکھ لیں ہارڈ دیکھ لیں لیور دیکھ لیں کسی اور چیز کو دیکھ لیں یہ باڈی کے ساتھ مسلز لگامینڈز اور چیزیں ہوتی ہیں ان کے طرح یہ اٹیج ہوتے ہیں یہ کیڈمی ہے کہ جن کی اٹیجمنٹ باڈی کے ساتھ مسلز کے طرح نہیں ہوتا ان کی اٹیجمنٹ باڈی کے ساتھ فیٹس کے طرح ہوتا ہے اور یاد رکھ لیں اگر کسی چیز کی اٹیجمنٹ فیٹس کے طرح ہو تو وہ سٹرانگ اٹیجمنٹ نہیں ہوتی وہ بہت ہی لوز اٹیجمنٹ ہوتی ہے اس لیے کہیں اگر آپ لوگ کسائی کے دکان پر بھی جائیں جب یہ جانور کو زبا کرتے ہیں تو جب ان سے کیڈمیز کو نکالتے ہیں تو ہرکیس یہ چاکو یا چوری وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے اور ڈارک وہ جو کیڈمیز ہ ہوتے ہیں وہ ہاتھ ہی سے عام ترپیس کو نکال لیتے ہیں اس کا مطلب کہ اس کے اوپر فیٹی ماس ہوتا ہے فیٹس پریزنٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ لوگ کسائی کے دکان پر بھی ویسے بھی دیکھ لیں تو کڈنی کے اوپر آپ کو زبردست قسم کے فیٹس جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں اور ان کے تروں یہ باڈی کے ساتھ پیر اٹیج بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی جو اٹیجمنٹ ہوتی ہے باڈی کے ساتھ یہ بہت زیادہ لوس ہو گئی یہ میں عام ترپے کہتا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں کسی بھی آرگن کو آپ لوگ لے لیں کسی بھی ٹیشو کو آپ لوگ لے لیں کسی بھی سیسٹم کو آپ لوگ لے لیں تو اس کے اوپر سیلز کی ایک لیئر ہوتی ہے یہ اندر کی طرف ایک لیئر ہوتی ہے اوپر کی طرف ہو تو پھر ہم اس کو ایپی تیلیم کہتے ہیں اندر کی طرف ہو تو پھر ہم اور آپ لوگ اس کو اینڈو تیلیم کہتے ہیں تو جو کیڈنی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ایپی تیلیم کی ایک لیئر پریزنٹ ہوت ہے یہ گرین مارکر سے میں اس کو شو کر رہا ہوں اس فیٹی ماس کے نیچے لیکن کیڈنی کے اوپر ایک باریک سی میمبرین پریزنٹ ہوتی ہے اس میمبرین کو آپ کے بک نے نام دیا ہوا ہے پیریٹونیوم پیریٹونیوم کا نام دیا ہوا ہے وہ یاد رکھ لیں جو پیریٹونیوم ہے یہ اسی ہی چپٹر کے اندر دو جگہوں پہ منشن کیا گیا ہے اور جو دونوں کا جو مطلب ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایک پیریٹونیوم یہ کیڈنی میں دیا گیا ہے ایک پیریٹونیوم وہ جو ڈائیلیسز ہوتا ہے تو ان میں ایک پیریٹونیوم ڈائیلیسز ہے دوسرا ہیمو ڈائیلیسز ہے تو وہاں پہ بھی پیریٹونیوم کا لفظ ہے ادھر پہ بھی پیریٹونیوم کا لفظ ہے لیکن ان دونوں میں فرق ہوتا ہے اس لیے ایٹا میں بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہ اس نے پیریٹونیوم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہوا ہے جو کیڈنی کے اوپر ہوتا ہے اس کو تو ہم اور آپ لوگ پیریٹونیوم کہتے ہیں لیکن جو پیریٹونیل ڈائیلیسیز ہوتا ہے اس میں ہم اور آپ لوگ اس ایبڈامین کو ہم اور آپ لوگ ڈائیلیسیز کے لیے ہم اور آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو سکن ہوتا ہے اس کے نیچے ایک باریک سی لیئر پریزنٹ ہوتی ہے اس کو بھی ہم اور آپ پیریٹونیوم ہم اس کو کہتے ہیں تو ان دونوں میں فرق کے لیے ہم عام طور پر ایسے کرتے ہیں کہ جو یہ کیڈنی کے اوپر پیریٹونیوم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم رینل پیریٹونیوم لکھتے ہیں لیکن جو ابڈامین کے اوپر ہوتا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ پیریٹونیل ڈائیلیسز کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم پھر ابڈامینل پیریٹونیوم لکھتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل چاہے کہ کس پیریٹونیوم کی بات ہو رہی ہے کیڈنی والے پیریٹونیوم کی بات ہو رہی ہے تو اگر آپ لوگ کڈنک کو دیکھ لیں اس کے اوپر فیٹی ماس ہمیں نظر آئے گا فیٹس ہوں گے اس کے نیچے آپ لوگ کو رینل پیریٹونیم آپ لوگ کو نظر آئے گا گن ویک سائیڈ ہے اس کا کوئی دوسرا ٹیکنیکل نام نہیں ہے گن ویک سائیڈ ہی ہم اس کو کہتے ہیں جو گن کےو سائیڈ ہے اس کو ہم نے ایک ٹیکنیکل نام دیا ہوا ہے ہائیلم اور ہائیلس پر بتا دیا کہ وہاں پہ چار چیزیں پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن دو انٹری کرتے ہیں دو ایکزٹ کرتے ہیں ان میں سے یہ دو چیزیں یہ بھی بتا رہیتا ہوں دو یہ بھی بتا رہیتا ہوں لیکن کیا کہ یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں اس کو ہم اور آپ لوگ ضرور ڈسکس کریں گے اور یہ نکل کے کس کے ساتھ پھر مل جاتے ہیں لیکن یہ دو اندر جا کے پھر کیا کرتے ہیں اور یہ جو دو ہیں یہ اندر سے کس چیز سے نکلے ہوئے ہیں تو چونکہ فیلحال ہم اور آپ لوگوں نے کنی کا انٹرنل سکچر ہم اور آپ لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ہے اس لیے ہم اور آپ لوگ ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ یہ اندر جا کے کیا کرتا ہے یہ اندر جا کے کیا کر لیتا ہے یہ جو نرف ہوتا ہے آرٹریس ہوتے ہیں لیکن یہ جو رینل ویند ہے یہ کس سے نکلے ہوا ہے ہم ڈسکس نہیں کر سکتے فیلال اس کے بعد ہوگا جو یوریٹرز ہے یہ پھر کس سے نکلے ہوا ہے اس کو بھی فیلحال ہم اور آپ کو ڈسکس نہیں کر سکتے آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن فیلال ہم اور آپ کو اتنے رہے ضرور ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ نرف کہاں سے آئے ہوئے ہیں آرٹریولز یا آرٹریز کہاں سے آئے ہوئے ہیں وین کس سے ملے گا یورٹر کس سے ملے گا ایک ایک لائن میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں یہ جو نروز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نروز سسٹم ہی سے نکلے ہوئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نروز سسٹم ہی سے کرینیل اور جو کچھ ہوتے ہیں وہ سپائنل والے نروز ہوتے ہیں تو اگر کہیں آپ لوگ نروز سسٹم میں کرینیل نروز میں دیکھ لیں تو ان کرینیل نروز میں سے ایک نروز نکلا ہوا ہے جس کو ہم پھر آگے پڑھیں گے وہ آگے نیچے کو کچھ آرگنز کو کنٹرول کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ان میں سے ایک کیڈنی بھی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نروز ہے یہ ہیمن بینگز کے نروز سسٹم میں کرینیل نروز سے نکلا ہوا ہے سپائنل سے نہیں کرینیل سے نکلا ہوا ہے نیچے آکے وہ ان کیڈنی کو کنٹرول کرتا ہے یعنی کیڈنی کے اندر جو بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے کوئی اس کا سٹیکچر ہو اس کا فنکشن ہو کوئی اور ایکٹیوٹی ہو کوئی اور نہیں وہی نروز اس کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر یہ اندر کو جا کے برانچ اور ری برانچ ان کے ری سپٹرز بغیرہ بن جاتے ہیں اور پورے کیڈنی کو یہ کنٹرول کر رہتے ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہے ہی نہیں اور نہ ہم اور آپ کو گتنا ڈیت میں ہم اور آپ کو جائیں گے یہ آرٹریوں یہ کہاں سے آیا ہوا ہے آرٹریز یہ کہاں سے آیا ہوا ہے جو ہارٹ ہوتا ہے اس میں چار چیمبرز ہیں اوپر والے دو آریکلز نیچے والے دو وینٹریکلز جو نیچے والے دو وینٹریکلز ہیں ان میں سے جو ہمارا رائٹ والا شابہ سے جو ہمارا رائٹ والا وینٹریکل ہے اس میں جو بلڈ ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہوتا ہے جو لیفٹ والا ہوتا ہے اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے اتنا آپ کو پتا ہے لیکن اتنا بھی پھر آپ کو پتا ہے کہ وینٹریکلز کے اوپر جو آریکلز ہوتے ہیں تو ان میں جو لیفٹ آریکل ہے اس میں آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے جو رائٹ والا ہے ان میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ پریزنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ہارٹ کا جو رائٹ سائیڈ ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ کے لیے ہے لیکن جو لیفٹ سائیڈ ہے وہ آکسیجنیٹڈ بلڈ کے لیے ہے تو ہوتا کیسے ہے کہ ہیومن بینگز میں جو لیفٹ آریکل ہوتا ہے اس کو جو آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جو لنگ سے آتا ہے جب یہ کنٹریکٹ ہوتا ہے تو ان سے آکسیجنیٹر بلڈ لیفٹ وینٹریکل کو چلا جاتا ہے جب لیفٹ وینٹریکل کنٹریکٹ ہوتا ہے تو ان سے آکسیجنیٹر بلڈ آئیورٹا کے نیچے جاتا ہے . آئیورٹا سے پھر ہر ایک آرگن کو ہر ایک پارڈ کو برانچ نکلا ہوا ہے آرٹریز نکلے وی آرٹریولز نکلے وی ہر ایک آرگن کو پھر جاتا ہے اُدھر پہ پھر یہ ڈسٹرگیٹ ہوتا ہے اس میں پہ ہر اے اپنا ہر حصہ ہوتا ہے پرسنٹیج ہوتا ہے تو جو آرٹری ہوتے ہیں سارے جو آرٹریول ہوتا ہے ان سے پھر دو آرٹریز نکل جاتے ہیں ایک کیڈنی کو چھلا جاتا ہے لیفت کو ایک رائٹ کو تو ان کو ہم پھر کہتے ہیں شاوہ سے آرٹری لیکن چونکہ کیڈنی کو جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو رینل آرٹری کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک آرٹری ہے رینل آرٹری وہ ایک کیڈنی کو دوسری دوسری کو چلی جاتی ہے لیکن یہ کیس سے نکلے ہوئے ہے یہ آئیورٹا سے نکلے ہوئے ہیں آئیورٹا میں کون سا بلڈ ہے آکسینڈیڈیڈ بلڈ ہے لیکن آئیورٹا کیس سے نکل آیا ہے وہ ہارٹ کے لیفٹ وینٹریکل سے نکل آیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دو آرٹریز آرٹریولز جو میں نے ریٹز سے اس کو سوکیا ہوئے ہیں اس کو ہمارا آپ لوگ نام دے سکتے ہیں یہ وہ renal arteries ہیں لیکن یہ کس سے نکلے ہوئے ہیں میں اس کے اوپر لکھا لیتا ہوں یہ اصل میں آئیورٹا سے آئے ہوئے ہیں اور آئیورٹا کس سے آیا ہوا ہے وہ left ventricle سے آیا ہوا ہے left ventricle میں کون سا بلڈ ہے اکسیجنیٹر اس کا مطلب کہ اس آرٹریز میں بھی اکسیجنیٹر بلڈ ہوگا اس کا مطلب کہ جو اکسیجنیٹر بلڈ ہے یہ پھر اس کے اندر انٹری کر لیتا ہے تو اس کے تروں اکسیجنیٹر بلڈ آئے گا اور پھر کڈنی کے اندر انٹر ہوگا لیکن جا کے پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ پھر آگے ہم اور آپ لوگ اس کو پھر پڑھیں گے next جب یہ اکسیجنیٹر بلڈ یہ کڈنی اس کے use کر لیتے ہیں تو understood بات ہے وہ جو بلڈ ہے وہ تو پھر دی اکسیجنیٹر ہو جائے گا اور جو دی اکسیجنیٹر بلڈ ہے وہ پھر اس وین کے تروں نکلے گا لیکن چونکہ کڈنی سے نکلا ہوا ہے پھر ہم اور آپ لوگ اس کو رینل وین کہیں گے وین تو اور بھی ہوتے ہیں لیکن پھر یہ رینل وین ہو گیا اس سے پھر نکل جائے گا تو پھر ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ جب یہ نکل جاتا ہے پھر یہ کس کے ساتھ مل جاتا ہے you know کہ جو ہارٹ ہے اس کے اوپر جتنے بھی دی اکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے یہ کالیکٹ ہوتا ہے سوپیریئر وینہ کے ہوا لیکن ہارٹ کے نیچے جتنے آرگنس ہوتے ہیں ان سے دی اکسیجنیٹر بلڈ کلیکٹ ہوتا ہے انفیریئر وینہ کے ہوا اور یہ سوپیریئر وینہ کے ہوا ادھر سے جتنا بھی دی اکسیجنیٹر بلڈ اور انفیریئر وینہ کے ہوا نیچے سے جتنا دی اکسیجنیٹر بلڈ یہ دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں وینہ کے ہوا بنا لیتے ہیں اور جو وینہ کے ہوا ہوتا ہے وہ ہارٹ کے رائٹ آریکل میں اوپن ہو جاتا ہے تو اس میں وہ سارا کا سارا ڈی آکسیجنیٹر بلڈ آ جاتا ہے ادھر سے پھر وہ جب یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ جو ڈی آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے وہ پھر رائٹ وینٹریکل کو آ جاتا ہے جب رائٹ وینٹریکل کانٹریکٹ ہو جائے تو ادھر پہ آپ لوگوں نے پھر پڑھا ہوگا پلمونری شابہ سے آرٹری یہ واحد آرٹری ہے کہ جس میں ڈی آکسیجنیٹر بلڈ ہارٹ سے لنگز کو پہنچ جاتا ہے لنگز اس کو پھر آکسیجنیٹر بنا لیتا ہے پھر لنگز سے آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا پھر لنگز میں پلمونری وین واحد وین ہے جس میں آکسیجنیٹر بلڈ لنگز سے ہارٹ کو آتا ہے لیکن کس کو لیفٹ آریکل کو جب لیفٹ آریکل کانٹریکٹ ہوتا ہے تو اس سے وہ آکسیجنیٹر بلڈ لیفٹ وینٹریکل کو اور جب لیفٹ وینٹریکل کانٹریکٹ ہو جائے تو اس سے وہ اکسیجنیٹی بلڈ آئیورٹے کو آئیورٹر سے پھر یہ آرٹریولز آرٹریز یہ وغیرہ نکلا ہوا ہے نیٹورک نکلا ہوا ہے ہر ایک آرگن کو اسے پھر ہر ایک کا اپنا پرسانٹیج اپنا حصہ ہوتا ہے تو پھر یہ ایسے بلڈ سرکولیٹ بھی کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارا ہارٹ ہے اس کے نیچے کیڈنی پریزنٹ ہے تو اگر نیچے پریزنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ڈی آکسیجنیٹر بلڈ اس کیڈنی سے نکلے گا تو وہ کہاں پہ وہ جو ڈی آکسیجنیٹر بلڈ ہوگا وہ پھر کہاں پہ وہ اصل میں جو انفیریر وینہ کیوا ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور انفیریر وینہ کیوا ڈی آکسیجنیٹر بلڈ کو اوپر ہارٹ کی طرف تو ادھر پہ نیچے اوپر سے سوپیریر وینہ کیوا آتا ہے دونوں کے دونوں مل جاتے ہیں اس طرح سے پھر یہ سرکولیٹ کرتا ہے اس کا مطلب جو وین ہوتا ہے یہ اصل میں وہ جو انفیریر وینہ کیوا ہوتا ہے یہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے انفیریر وینہ کیوا پھر وینہ کیوا کے ساتھ مل جاتا ہے اور جو وینہ کیوا ہوتا ہے بتا دیا کہ اس میں جو ڈی آکسیڈری بلڈ ہے وہ ہارٹ کے رائٹ آریکل کو آ جاتا ہے پھر اس طرح سے ونٹریکل کو پھر اس طرح سے لنگز کو پھر لنگز سے پھر ہارٹ کو پھر اس طرح سے سارا کچھ سرکولیٹ ہوتا ہے یورٹر کہاں سے نکلا ہوا ہے ہم ڈسکس کریں گے لیکن فیلہ نہیں جب ہم اور آپ لوگ اس کا سرکچر پڑیں گے لیکن نکل کے پھر کیا کرتا ہے یورٹر اگر دیکھ لیں یہاں پہ دو ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یورٹر پڑا کے جا کے یورینی بیڈر کے اندر اوپن ہو جاتا ہے اس کا مطلب کہ یورٹر جو ہوتا ہے یہ سیمپلی پھر یورینی بلیڈر کے اندر یہ اوپن ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کیڈنیز ہوتے ہیں اس میں جو کنویک سائیڈ ہے وہ بھی ایمپارٹن ہے لیکن اس کے جو کنکیو سائیڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ایمپارٹن ہے کیوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں انٹری کرتے ہیں کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایگزٹ بھی کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق کہ جو ایک کڈنی ہوتی ہے کہیں اگر آپ لوگ اس کی لینٹ دیکھ لیں لینٹ دیکھ لیں تو تقریباً وہ ٹویلو سینٹی میٹر ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ ٹویلو سینٹی میٹر کو انچز میں کنوٹ کر لیں تو کہتے ہیں کہ ٹو پائنٹ فائی سینٹی میٹر ایک انچ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ٹویلو سینٹی میٹر ہے وہ ٹویلو سینٹی میٹر کے دو انچز اور پھر ٹویلو سینٹی میٹر کے دو انچز چار انچز اور ٹویلو اس کا مطلب ہے کہ پانچ انچ کے برابر ہوتا ہے جہاں تک میں نے سمجھا ہوا ہے کہ جو ایک انچ ہوتا ہے یہ فنگر کا جو اوپر والا ٹپ ہوتا ہے ایک انچ ہوتا ہے اس کا مطلب کہ ٹویلو سینٹی میٹر اتنا تقریباً اس کی لینٹ بن جاتی ہے اور کہیں اگر آپ لوگ اپنے ہاتھ کو ایسے بینڈ کر لیں اس کی لینٹ تقریباً اتنی ہوتی ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کا ڈائی میٹر دیکھ لیں ڈائی میٹر سے میرا مطلب ہے آپ لوگ اس کو ایسے دیکھ لیں تو ٹویلو سینٹی میٹر کو اگر آپ لوگ ٹو کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر یہ سکس سینٹی میٹر بن جاتا ہے تو سکس سینٹی میٹر تقریباً اس کا ڈائی میٹر ہوتا ہے اور سکس سینٹی میٹر کو اگر آپ لوگ انچز میں کنور کر لیں تو میرے لحاظ سے 6 سنٹی میٹر مینز کہ 2.7 وہ انچ بن جاتا ہے اور اگر آپ لوگ مٹی کو ایسے بن کر لیں تو بھی پھر یہ 2.5 انچ ساری 2.7 جتنا بھی بنتا ہے وہ انچ اس کا ڈائی میٹر بن جاتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس مٹی کو بن کر لیں لینڈ تو یہ ہوا ڈائی میٹر تو یہ ہوا لیکن اس کی ایک تکنیز بھی بنتی ہے موٹائی بھی بنتی ہے اسی طرح سے کڈنی کی بھی ایک موٹائی بھی ہے تکنیز بھی ہے اور وہ تکنیز کتنی ہوتی ہے کہ اگر آپ لوگ پھر 6 کو 2 پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر 3 سنٹی میٹر بن جاتا ہے تو پرانے کورسز میں یہ 3 سنٹی میٹر تھا آپ کے کورس میں 4 سنٹی میٹر ہے تب جا کے میں 3 to 4 سنٹی میٹر لکھ لیتا ہوں اور 3 to 4 سنٹی میٹر مینز آلموس ایک انچ سے توڑا زیادہ یعنی تقریباً 1.5 انچ اور اگر آپ لوگ اپنی موٹی کو بن کر لیں تو اس کا جو تکنیز بنتی ہے وہ بھی تقریباً 1.5 انچ بن جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک کڈنی ہے وہ آپ کے موٹی کے سائز کی ہوتی ہے لیکن موٹی کو ہم اور آپ لوگوں انگلیش میں فیسٹ کہتے ہیں ف آئی ایس ٹی فیسٹ کہتے ہیں اس کا مطلب کہ ہم اور آپ کو کہہ سکتے ہیں ایک کڈنی is a فیسٹ سائز لیکن جو فیسٹ ہے وہ فرسٹ یر میں آپ لوگوں نے ہارٹ کے بے بارے میں بھی پڑا ہوگا اس کا مطلب کہ ہارٹ بھی فیسٹ سائز ہے جو کڈنی ہے یہ بھی فیسٹ سائز کے ہوتے ہیں تو اس لیے کچھ بگز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ پھر لکھتے بھی ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ فیسٹ سائز کے پریزنٹ ہوتے ہیں اگر یہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو بتا دیا یہ کڈنی کی معرفالوجی ہے کڈنی باہر سے آپ لوگوں کو کیسے نظر آتی ہے کیسے اس کا کلر ہوتا ہے کتنا اس کا سائز ہوتا ہے شیپ کیسے ہوتا ہے لینٹ وغیرہ سارا کچھ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے اس اس آل ایباؤٹ تی مارفالوجی آف ایک کڈنی کے کڈنی کی مارفالوجی کیسے ہوتی ہے اب اگر ہم اور آپ لوگ ایک کڈنی کو ویسے لے لیں اور لینے کے بعد ہم اور آپ لوگ اس کڈنی کا ٹرانسورس سیکشن کاٹ دیں ٹرانسورس سے میرا مطلب یہ ہے کڈنی کو آپ لوگ ایسے کاٹیں گے ایسے نہیں یہ پھر لانگی چوڈنل ہو جائے گا ایسے فار اگزامپل یہ فسٹ ہے ایسے ہاتھ ہے تو ٹرانسورس کا مطلب یہ ہے آپ اس کو ایسے کاٹیں ایسے 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 نہیں یہ پھر لانگی چوڈنل ہو جائے گا ٹرانسورس سیکشن آپ کے کورس میں ہے تو اگر ہم اور آپ لوگ اس کڈنی کو لے لیں اور ہم اور آپ لوگ اس کا ایسے ٹرانسورس سیکشن کاٹ دیں اور ٹرانسورس سیکشن کاٹنے کے بعد کہیں اگر میں اس کو پھر بوٹ کے اوپر بناوں تو پھر یہ آپ لوگوں کو کیسے نظر آئے گا کیسے آپ لوگوں کو یہ نظر آئے گا شابہ سے یہ پھر آپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے نظر آئے گا وہی کیڈنی ہے شابہ سے اس کا میں نے کچھ ایسے ٹرانسورس سیکشن میں نے کارڈ دیا میں نے اس کو ایسے کارڈ دیا ہے ٹرانسورس سیکشن میں نے اس کا کارڈ دیا ایسے میں نے اس کو کارڈ دیا ہے تو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ اس کیڈنی کو آپ لوگ دیکھ لیں اس کے ٹرانسورس سیکشن کو بھی آپ لوگ کر دے کیا اس کے اوپر آپ لوگوں کو یہ فیٹی ماس نظر آئے گا ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں وہ فیٹی ماس نظر آئے گا یہ بات عام طور پر پوچھتے ہیں کہ ٹرانسورس میں کیوں کہ یہ دونوں کے دونوں آپ کے کورس میں ہیں مارفالوجی بھی ہے ڈسکرائب کی گئی ہے ساتھ میں یہ ٹرانسورس سیکشن بھی ہے تو بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے کہ مارفالوجی میں آؤ ٹرانسورس سیکشن میں کون سی چیز ہے جو ہمیں دونوں میں نظر آتی ہے آپ کو پتہ چلے گا کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈیفرنسز ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئیں گی یا پھر ہمیں کوئی نئی چیز نظر آئے گی یہ سارے آپ کے کورس کے اندر ہیں تو فیٹی ماس ہمیں نظر آئے گا ہاں میں لکوا رہا ہوں فیٹی ماس ہمیں نظر آئے گا کیا ہمیں اس کے نیچے وہ رینل پیریٹونیوم ہمیں نظر آئے گا ہاں ہمیں رینل پیریٹونیوم ہمیں نظر آئے گا کیا ہمیں وہ کنویکس سائیڈ نظر آئے گا ہاں ہمیں وہ کنویکس سائیڈ نظر آئے گا کیا ہمیں وہ ہائیلم یا ہائیلس جو کنکیو سائیڈ تھا وہ نظر آئے گا ہاں نظر آئے گا شعبہ سے کیا ہمیں وہ جو آرٹری تھی وہ ہمیں نظر آئے گی ہاں ہمیں نظر آئے گی کیا وہ جو نرف ہے وہ ہمیں نظر آئے گا ہاں ہمیں نظر آئے گا اس کے علاوہ کیا ہمیں وہ آرٹری و ساری وین ہمیں نظر آئے گا بلکل ہمیں نظر آئے گا کیا وہ یورٹر ہمیں نظر آئے گا ہمیں نظر آئے گا لیکن جب آپ نے اس کا ٹرانسور سیکشن کاٹا تو اس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ چیزیں نظر آ جائیں گی جب دیکھا تو وہاں پہ مجھے دو اور ایکسٹرا لیئرز مجھے نظر آ گئے تو لیئرز مجھے نظر آ گئے ان لیئرز میں سے جو ایک لیئر تھا وہ اوپر کی طرف تھا اور جو دوسرا تھا وہ اندر کی طرف تھا درمیار میں تھا یہ جو اوپر والا ہے اس کو آپ کے بکنے کارٹیکس کہا ہوا ہے جو اس کے نیچے ہے اس نے میڈولا کہا ہوا ہے لیکن میں عام طور پر کہتا ہوں کہ کارٹیکس اور میڈولا کے الفاظ ہم بارٹنی میں بھی لگاتے ہیں میڈیکل سائنس میں کچھ اور بھی آرگنز ہوتے ہیں جہاں پہ کارٹیکس اور میڈولا کے الفاظ ہم لکواتے ہیں تو باقی سے فرق کے لیے ہم عام طور پر ان کے ساتھ لکوا لیتے ہیں کہ یہ رینل کارٹیکس ہے اور یہ رینل میڈولا ہے لیکن یاد رکھ لیں یہ کارٹیکس اور میڈولا یہ دونوں کے دونوں لیئرز ہیں لیئرز کا مطلب ہے یہاں پہ سیلز پریزنٹ ہوں گے تب جا کے میں ان کے ساتھ لکوا رہا ہوں نمبر ون اینڈ نمبر ٹو اور یاد رکھ لیں ون پلس ٹو یہ دونوں کے دونوں لیئرز ہیں لیئرز سے میرا مطلب یہ ہے یہاں پہ کوئی چیز پریزنٹ ہوگی سیلز بغیرہ پریزنٹ ہوں گے لیکن جو میڈولا ہوتا ہے اس کے نیچے ہمیں ایک بہت بڑی کیویٹی نظر آئے گی ابھی جو میں لفر استعمال کر رہا ہوں وہ لیئر کا نہیں ہے وہ کیویٹی کا ہے یہاں پہ میں لکوا لیتا ہوں یہ کیویٹی ہے اور جو کیویٹی ہے اس کے لئے آپ کے بکنے جو لفر استعمال کیا ہوا ہے وہ ہے پیلویس اس کا مطلب کہ پیلویس کیویٹی ہے تب جاکہ بات دفعہ اندر یہ بات پوچھ جاتی ہے کہ کیڈنی کے ایناٹومی میں کیڈنی کے ٹرانسورس ایکشن میں ہمیں کتنے لیئرز نظر آتے ہیں تو دو سیلز کیا کرتے ہیں کہ کارٹیکس میڈولا اور پیلویس تین لیئرز نہ نہ دو لیئرز ہوتے ہیں کیویٹی کتنی ہے ایک اور اس کو ہمارے آپ لوگوں پیلویس کہتے ہیں ہاں بعض دفعہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پھر پیلویس کے لئے لفظ پیلویس کا بھی لگا لیتے ہیں پی ای ال وی آئی سی بلکل غلط ہے یہ لفظ آپ لوگوں نے نہیں لگانا ہے ہاں کانکیو کے لئے ہائلم اور ہائلس دونوں ہیں پر جو پیلویس ہے اس کا دوسرا نام پیلویس نہیں ہے کیونکہ پیلویس بون ہے پیلویس کیویٹی ہے تو ایم سی کیوز میں آپ لوگوں نے تھوڑا اختیار کرنا ہے جلدی نہیں کرنی ہے کچھ فرنس ایسے ہوتے ہیں کہ پیلویس اور پیلویس ان کو جلدی میں ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں نہیں پیلویس کیویٹی ہے جو کہ کیڈنی کے اندر پریزنٹ ہوتی ہے پیلویس بون ہے ہم اس کو پھر پڑھیں گے وہ پھر بونز ہوتے ہیں تو پیلویس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڈنی کی اناٹومی میں ٹرنسور سیکشن میں ہمیں تین چیزیں نظر آئیں گی لیکن ان میں دو لیئرز ہوں گے اور ایک کیویٹی ہوگی جو دو لیئرز ہیں ان میں جو آوٹر والا ہے وہ کارٹیکس ہے جو اندر والا ہے وہ میڈولا ہے لیکن جو اندر کو جو کیویٹی اس کو ہمارا پیلویس کہتے ہیں لیکن جو کارٹیکس ہوتا ہے اور میڈولا ہوتا ہے اگر آپ لوگ ان دونوں کو ویسے دیکھ لیں تو جو کارٹیکس ہوتا ہے یا فترتا تین ہوتا ہے تی ایچ آئی ان تین اس کمپئر ٹو دی میڈولا جو کہ تک ہوتا ہے یہ بک نے بھی لکھا ہوا ہے یہ میں بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بڑا ایمپارٹن پرائٹ ہے اس کے اندر تو کیوں کارٹیکس تین ہوتا ہے کیوں میڈولا تک ہوتا ہے آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا ان کے علاوہ یہ جو کارٹیکس ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ ڈارک ہوتا ہے جبکہ جو میڈولا ہوتا ہے اس کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ لائٹ ہوتا ہے تو کیوں کارٹیکس کا کلر ڈارک ہے کیوں میڈولا کا کلر لائٹ ہوتا ہے لائٹ ہوتا ہے یہ بھی آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا پر یہ دو بڑے کی پوائنٹس ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کارٹیکس اور میڈولا میں جو دو مین ڈیفرنسز ہیں وہ یہ ہے کہ کارٹیکس تین ہے میڈولا تک ہے کارٹیکس ڈارک ان کلر ہے میڈولا لائٹ ان کلر ہے آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا جب میں نے کارٹیکس کو دیکھا کہ اس کے اندر مجھے کیا چیز نظر آ گئی بڑے کلوز سے دیکھا تو اس کے اندر مجھے خاص قسم کے سٹرکچرز نظر آ گئے جس کو ہم اور آپ کو کہتے ہیں نیفران نیفران اس کے اندر ہمیں نظر آئیں گے لیکن جب میں نے میڈولا کے اندر دیکھا تو اس کے اندر مجھے کیا نظر آ گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے نیفران اس کا مطلب کہ کارٹیکس ہو یا میڈولا ہو ان کے اندر ہمیں نیفران نظر آئیں گے تب جا کے ہم اور آپ لوگ نیفران کو ضرور ہم ڈسکرائب کریں گے کہ نیفران کیا ہے نیفران کا سٹرکچر کیا ہے نیفران کا فنکشن کیا ہے بہت زیادہ ڈسکشن اس کے اوپر ہے ہم اور آپ لوگ اس کو ڈسکس کریں گے لیکن یہ پریزنٹ ہے لیکن جب میں نے کارٹیکس کو دیکھا جس کے اندر ہمیں نیفران نظر آ گئے جب میں نے میڈولا کے اندر دیکھا ہمیں نیفران نظر آ گئے اس کے مطلب کہ ہمارے ساتھ نیفران دو طرح کے ہوئے لیکن یہ کس کے بیس پہ ہے لوکیشن کے بیس پہ ہے تو کچھ نیفران ایسے ہوتے ہیں جو کارٹیکس میں ہوتے ہیں ان کو ہم اور آپ لوگ کارٹیکل نفرانڈ کہیں گے جو ہمیں میڈولا کے اندر نظر آئیں گے اس کو ہم اور آپ لوگ میڈول دری نفرانڈ کہیں گے دونوں کا سٹرکچر اور فانکشن تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے ہلکا ہلکا فرق ہے وہ پھر ہم انڈ پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہم نفران جو کامن سٹرکچر ہے وہ پہلے ہم اس کو پھر ضرور ڈسکرائب کریں گے لیکن پہلے ہم کڈنی کی انٹرنر سٹرکچر کو ہم اور آپ کو پورا کریں تب جا کے ہم نفرانڈ کے جنرل سٹرکچر کو ہم پھر ڈسکرائب کریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ کارٹیکل اور میڈولری میں فرق کیا ہوتا ہے اور کون کون سی باتیں ہیں وہ پھر انڈ پہ نفرانڈ پہ ہم اور آپ کو بھی اس کو ڈسکس کریں گے لیکن جب میں نے کارٹیکس میں دیکھا تو نفرانڈ کے علاوہ کوئی دوسری چیز مجھے نظر نہیں آئی لیکن جب میں نے میڈولا کو دیکھا تو نفرانڈ کے علاوہ مجھے ایک اور چیز بھی نظر آ گئی اور جب میں نے اس چیز کو دیکھا تو اس کا جو شیپ تھا وہ بالکل پائرامیڈ کی طرح تھا اور پائرامیڈ یوں نو کہ جو عجوبے ہیں ان میں سے وہ کچھ عجوبے جو میسر کے اندر پریزنٹ ہے وہ جو پائرامیڈز ہیں جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں شبہ سے پریزنٹ ہوتے ہیں یہ پائرامیڈز اس میڈولا کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں کارٹیکس میں نہیں میں میڈولا کی بات کر رہا ہوں تب جا کے آپ کے بک نے اس کو نام تو دیا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پائرامیڈز لیکن چونکہ یہ کیڈنی کے اندر ہے پھر ہم اور آپ لوگ اس کو رینل پائرامیڈز کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیڈنی کے کارٹیکس میں نہیں کیڈنی کے میڈولا کے اندر پائرامیڈز پریزنٹ ہوتے ہیں چونکہ کڈنک کے اندر ہے مصر والے نہیں ہیں تب جاکہ ہم اس کو رینل پائرامیڈز کہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا این نیرو جائے آپ اس کو صحیح طریقے سے نام دینا چاہے پھر آپ اس کو میڈولری پائرامیڈز بھی آپ لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں تاکہ ایٹا میں پھر آپ کے لئے فائدہ ہو کہ یہ میڈولا کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن کہیں اگر آپ لوگ ان پائرامیڈز کو دیکھ لیں جو میں بتا رہا ہوں مصر والے آپ لوگ اس کا سٹرکچر دیکھ لیں تو یہ بلکل ایسے ہی پریزنٹ ہوتا ہے ایسے ایک پائرامیڈز ایسے ہوتا ہے جو اوپر والا ہے اس کو ہم اور آپ لوگ پورشن ہے اس کو ہم ایپ ایکس کہتے ہیں ایپ ایکس جو نیچے والا ہے نا اس کو ہم اور آپ لوگ بیس کہتے ہیں تو یہی جو پائرامیڈز ہوتے ہیں یہ ایدھر میڈولا کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اس کو انورٹیڈ کر لیں الٹا کر لیں اور اگر آپ لوگ اس کو انورٹیڈ کر لیں الٹا کر لیں تو پھر یہ کیسے بنے گا اس کا سٹرکچر اس کا جو سٹرکچر ہے نا یہ پھر کچھ ایسے بن جاتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اس طرح سے بنتا ہے تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو پائرامیڈز ہوتے ہیں وہ انورٹیڈ ہوتے ہیں الٹے ہوتے ہیں اور جو الٹے ہوتے ہیں تو پھر اس کا بیس اوپر کی طرف ہوا جو اپیکس ہے نا وہ نیچے کی طرف ہے لیکن جب میں نے اس کیڈنی کے اندر ایک کیڈنی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے اندر جب میں نے ان پائرامیٹس کو کاؤن کیا تو کہتے ہیں کہ یہ 7 to 18 ہوتے ہیں 7 to 18 ہوتے ہیں یعنی ساتھ سے لے کے 18 تک ہوتے ہیں لکھتے ہیں 7 to 18 variable یہ نمبر لکھتے ہیں پر جہاں تک میں نے یہ بات پوچھی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ human beings میں یہ fix ہوتے ہیں 7 ہوتے ہیں لیکن اور انیملز کے جس کے اندر کیڈنی present ہے اور وہاں پہ پائرامیٹس بھی ہیں تو یہ 7 سے لے کے 18 تک یعنی مختلف انیملز میں مختلف ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی انیمل ہو سکتے ہیں اب تک ایسا نہ ہو کہ جس میں 7 سے کم پائرامیٹس کو نوٹ کیا گیا ہو یا 18 سے زیادہ نوٹ کی گئے ہو تو جن انیملز میں کیڈنیس ہیں پائرامیٹس ہیں وہ 7 to 18 ہے پر human being میں نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ 7 ہوتے ہیں اور جو بھی human being ہوگا اس میں یہ 7 ہوں گے اس میں یہ variability نہیں ہوتی کہ میرے والے میں 7 ہے کسی اور والے میں یا آپ والے میں پھر 18 ہوں گے نہیں human being میں یہ specific ہوتے ہیں یہ جو پائرامیٹس ہوتے ہیں گریندل پائرامیٹس یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں فی الحال ہم اور آپ لوگ اس کو discuss نہیں کر سکتے آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا لیکن یہاں پھر میں red marker سے یہاں sign of interrogation لگا رہا ہوں یہ سارے points میرے ذہن میں ہوں گے کہ یہ پھر کس چیز سے بنے ہوئے ہیں یہ پھر آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا لیکن جب میں نے اس پائرامیٹس کو تھوڑا نیچے والا سائیڈ اس کا دیکھا تو وہ جو نیچے جو apex تھا وہ یہاں پہ ایک cup کی طرح cup جس کا اندر آپ لوگ چائے پیتے ہیں cup ہوتا ہے cup کی طرح کسی چیز کے اندر یہ open تھا cup کو لیٹن میں kelex کہتے ہیں c-a-l-y-x c-a-l-y-x kelex kelex کا جو plural ہے وہ kelysis ہے kelysis ہے c-a-l-y-c-a kelysis ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایک پائرامیٹ ہوتا ہے وہ ایک چوٹے سے kelex کے اندر open ہو جاتا ہے cup کی طرح کسی چیز کے اندر open ہو جاتا ہے اب اس cup کا function کیا ہوگا یہ بھی آگے جا کے آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا فیلحال ہم اور آپ لوگ اس کے structure کو ہم اور آپ لوگ discuss کر رہے ہیں function کے ہم اور آپ لوگ اس کو discuss نہیں کر رہے ہیں تو ادھر پہ یہ pyramids ہیں کتنے بتا دیا تقریبا for example اگر 7 ہوتے ہیں ایک پائرامیٹ یہ ہوا ایک پائرامیٹ یہ ہوا ایک پائرامیٹ یہ ہوا ایک پائرامیٹ یہ ہوا تو جو پائرامیٹ ہوتے ہیں ان میں اگر ایک چوٹا kelex ہوا تو اس کے ساتھ ہی یہاں پہ جو دوسرا ہے ادھر پہ بھی ایک چوٹا سا kelex ہوگا بکس لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ دو دو سے میرا مطلب یہ ہے یہ دو یہ چوٹے kelex مل جاتے ہیں کچھ بکس لکھتے ہیں کہ بعض دفعہ تین تین سے میرا مطلب یہ ہے یہ اور یہ تین مل جاتے ہیں اور توڑا سا ایک بڑا kelex بنا لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو kelex ہیں اگر پائیرامیٹ سیون ہے تو سیون چھوٹے چھوٹے کیلیکس ہوں گے چھوٹے چھوٹے کپس ہوں گے جو چھوٹے کپس ہوتے ہیں ان کے لیے ہم اور آپ لوگ لفظ لگائیں گے مائنر کیلیکس لیکن دو یا باز دفعہ تین وہ کیلیکس مل کے بڑا کیلیکس بنا لیتے ہیں جس کا آپ لوگ کہیں گے میجر کیلیکس تو پھر میجر کتنے بنیں گے اگر دو دو بنیں گے ملیں گے تو میرے لئے خاص سے پھر تو یہ ہونے چاہیے سیون کو اگر آپ لوگ دو پر ڈیو یا تین آپس میں پھر مل جاتا ہے اگر بڑے بڑے کریں گے تین تین ملیں گے تو میرے لئے خیاس سے پھر دو یا تین ہی بن جائیں گے اور وہ پھر بڑے بڑے کیلیکس بنا لیں گے اس کو ہم اور آپ لوگ پھر میجر کیلیکس ہم اور آپ لوگ اس کو کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک پائیرامیڈ ایک مائنر کیلیکس کے اندر اوپن ہوتا ہے مائنر کیلیکس جو ہوتے ہیں یہ پھر آپس میں فیوز ہو جاتے ہیں میجر کیلیکس کو بنا لیتے ہیں جتنے بھی یہ میجر کیل آئیسیز ہوتے ہیں یہ آپس میں پھر مل جاتے ہیں اور ایک بڑا کیلیکس بنا لیتے ہیں اور اس بڑے کیلیکس کو ہم پھر کہتے ہیں پیلویس اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیلویس کس سے بننا ہوا ہے میجر کیلائیسیز سے میجر کیلائیسیز کس سے بنے ہوئے ہیں مائنر کیلائیسیز سے مائنر کیلائیسیز کس سے بنے ہوئے ہیں پائیرامیڈ سے پائیرامیڈ کس سے بنے ہوئے ہیں میں نے سائن آف انٹروجیشن لگایا ہوا ہے اینڈ پہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا کچھ کس سے بننا ہوا ہے یہ سارا کچھ کس سے بننا ہوا ہے تو یہ جو ہوگا یہ جو ہوگا اس کو ہم اور آپ لوگ ابھی ڈسکرائب کریں گے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ پھر کس طرح سے ہو جاتا ہے Thank you very much